آپ نے اپنی بہت سی باتیں کی ہیں آپ نے سنی بھی یہ پتہ ہیں کہ جس وقت آپ نے یہ تھرو کی اور یہ سو سال سے اوپر یہ جو ریکارڈ توڑا تو تھرو کرنے کے بعد پہلی بات کیا ذہن میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اپنے والدین کا پورے پاکسانی قوم کا پورے پاکسانی میڈیا کا جنہوں نے ماشلہ میرے لیے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیراس لیمپکس میں گولڈ میڈل سے نہیں بلکہ اس گیم کا رکارڈ بھی بریک رہا ہے تو جیسے کہ میں نے الحمدللہ سیکنڈ تھو کی تو سیکنڈ تھو پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دے دی تھی اور اس سے پہلے میں نے جب میں نے پہلی تھو کرنے لگا ماشلہ فیلنگ اتنی اچھی آ رہی تھی کہ بس فیلنگ اتنی اچھی تھی کہ اس کی وائے سے میں رن اپ بول گیا زیادہ ایکسائیٹڈ ہو گیا زیادہ ہو گیا تھا کہ ماشلہ اتنی اچھی فیلنگ آ رہی ہے کیونکہ ماشلہ ٹریننگ بڑی اچھی ہوئی تھی اور پاکسانی قوم ماشلہ دوائیں کر رہی تھی تو پھر میں واپس آیا پھر عناب لیا لیکن وہاں پہ ٹائم میں ہوتا ہے ایک منٹ کا اس کے اندر اندر اپنے تھو کرنی ہوتی ہے پھر واپس گیا تو پھر باگا لیکن رانب پھر بھی جس میر نہیں ہوا لیکن وہ بھی بہتر ہو گیا وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے پریشان ہوئے اس سارے معاملے میں نہیں تھوڑا سا کنفیوز ہوا تھا میں نے کہا چلو انشاءاللہ آکے دو پھر دو تھروں پڑی ہوئی ہیں انشاءاللہ دوسری تھروں پہ جو انہا وہ اپنے آپ کو منٹین کر کے سوچوں گا پھر انشاءاللہ تھروں کروں گا تو وہ ہوا الحمدللہ جب سٹارٹ پہ کھڑا ہوا اور جیسے رانب میرا ماشلاللہ پر فیکٹ آیا جیسے ہاتھ سے تھروں ریلیز ہوئی تو ماشلاللہ مجھے پتا چل گیا تھا کہ نائنٹی پلس ہو گئی ہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جب انہاونسمنٹ ہوئی نائنٹی ٹو پائنٹ نائنٹی سیمن میٹر تو میں ماشلاللہ بڑا خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سیکنڈ تھروں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عزت دے دی ہے جب تھروں ریلیز ہوئی ہے تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کام بڑا ہو گیا جی بلکل جیسے میں نے ہاتھ سے ریلیز کی تو مجھے یہ ہوا تھا کہ نائنٹی کراوس کر گیا نائنٹی کراوس ہو گیا نائنٹی ہو گیا تو جیسے ہوا کہ ماشلاللہ نائنٹی ٹو پائنٹ نائنٹی سیمن میٹر ہو گئی ہے اور بس وہ خوشی کے آنسو مجھے بھی آ گیا ہے تو سدا ریز بھی ہو گئی اللہ تعالیٰ نے سیکنڈ تھو پہ اللہ تعالیٰ نے عزت دے دی ہے حالانکہ میں جیتنے بھی کمیٹیشنے کھیلے ہیں اس سے پہلے میں نے کاملل گیمز میں میں نے ماشلاللہ پہلی تھو کی تھی اٹی سیکس پلس اور سیکنڈ ٹائم میں نے کی ہے علمبکس میں کوالی فائی میں اٹی سیکس پلس وہاں پہ مجھے ہو پوری تھی کہ انشاءاللہ گوڑ کی فائٹ کرو گا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ دوسری تھو پہ اللہ تعالیٰ نے اسے دے تو جب یہ اتنا بڑا تاریخی لمحہ تھا تو زین میں کون آیا کوئی شخص یاد آیا کوئی گھر سے کوئی یاد آیا یا کیا جذبات؟ نہیں دیکھیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے تھوک کروائی تو ذہن میں یہی آ رہا تھا کہ دیکھیں کہ میری یہ محنت تھی میرے کوچ کی محنت تھی سمان قبال باڑ صاحب کی اور میں انجری کا شکار بھی رہا اور ڈاکٹر علی شہر باجبہ صاحب انہوں نے ماشاءاللہ بڑا بڑے کیا اور پورے پاکستانی قوم کی ماشاءاللہ دعائیں تھی اور دعائیں ہو رہی تھی میرے پیچھے وہ آنسو آگیا خوشی کے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے پاکستان کو عزت دی ہے اس سے پہلے ترو سے پہلے اس سارے معاملے سے پہلے ٹی وی وغیرہ یا خبروں کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ رہے تھے کہ پورا ماحول کیا بنا ہوگا ہے پاکستان میں کیونکہ اس سے پہلے کچھ خبریں یہ بھی آئیں کہ ہمارے جو سوئمر ہیں وہ نہیں آگے جا پائے ہمارے اولمپکس میں لوگ باہر ہوتے گئے تو آپ یہ سب دیکھ رہے تھے دیکھیں وہ دراصل دو دن پہلے یہ چیزیں دیکھنا میں نے چھوڑ دی تھی دو دن پہلے مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ لوگ ماشاءاللہ جو بڑے ایکسائٹی ہیں کہ عرشن عدیم ہی رہ گئے ہیں جو ہماری آخری ہوپ ہے اس کے بعد میں نے موبائل بند کیا میں نے کہا یار فوکس کریں پورا پاکستان جو انا وہ ویٹ بھی کر رہا ہے اور دوائیں بھی کر رہا ہے دو دن آپ نے پھر کچھ نہیں دیکھائی آپ بس دعا کریں آپ دعاوں کا زور لگائیں میں انشاءاللہ زور لگائیں تو آپ پاکستان کے آپ ہیرو ہیں اس سے پہلے بھی آپ نے پرفرمنس بڑی عالی دکھائی لیکن چالیس سال بعد گولڈ میڈل پاکستان کو لے کے دیا آپ نے اور خاص طور پر اگرس کے مہینے میں اتنی بڑی خوشی تو آپ کے والدائیں جب آپ سے بات کرتے تھے تو کیا بات ہوتی تھی ان دو دنوں میں بس یہ دو دن یہی بات ہوتی تھی کہ بس آپ دعا کریں دعاوں کی اپیل ہیں بس باقی ماشرلہ ٹریننگ مری بڑی اچھی ہے فیلنگ بڑی اچھی ہے اور ساتھ تھوڑی سی انجری تھی بس دعا کریں کہ اللہ اللہ مجھے فٹ رکھے اور عزت دے دے یہ اولمپکس جو ہے نا یہ ٹوکیو اولمپکس کے بعد میں نے چار سال بیٹ گیا ہے اس لمحے کا تو بس دعاوں کی ضرورت ہے تو عرشن عدیم کی کہانی کیا ہے یعنی لوگوں کو تو آج کا عرشن عدیم نظر آ رہا ہے میں نے مجھے یاد ہے دوزار اٹھارہ میں کچھ آپ کے لیے لکھا بھی اور لوگوں تک پنچانے کی بھی کوشش کی کہ یار اس لڑکے کی مدد ہونی چاہیے اس کو آگے بڑھنا چاہیے میں نے اس وقت عرشن عدیم دیکھا اور آج کا عرشن عدیم دیکھ رہا ہوں لوگوں کو صرف عرشن عدیم کامیاب نظر آ رہا ہے تو کتنے سالوں کی محنت ہے اس کے پیچھے کیا کیا ہے بلکل اگر بتایا جائے تو تو دوزار بارہ میں میں نے اگاز کیا اٹھلیٹکس کا اس سے پہلے میں نے آل پنجاب کرکٹ کھیلی اور میری فوٹبال کی گیم اچھی تھی کورڈی بھی میں نے کہلی اور بھی چھوٹی چھوٹی گیمز میں نے خیلی انجوائی کرنے کے لیے تو دوزار بارہ میں پھر میں نے کرکٹ چھوٹی دوزار بارہ میں میں نے اٹھلیٹک سٹار کی اور میرے بڑے بھائیں جو انہوں کو اٹھلیٹک کی گیم کرتے تھے انہوں نے کہا کہ یار آپ چھوڑ کے اتھلیڈکس میں ہیں ماشاللہ آپ اثنی محنت کرتے ہو اتھلیڈکس میں ہیں تو آگے آپ ماشاللہ جا سکتے ہو تو وہ ہوا کہ اتھلیڈکس میں ہے میرے جو بے شیف ساہد ہے نشیر احمد ساکی صاحب انہوں نے ماشاللہ مجھے پک کیا اور میں نے آل پنجاب ماشاللہ مجھے جاولین تھو میں اور اس کے ساتھ ساتھ میں بیس اتھلیٹ رہا انڈر دویزن لیول پہ بنا آپ کرکٹر چاہتے تھے کرکٹر تھا میں نے آل پنجاب کھیلی لیکن وہ کہتے کہ جو قسمت میں انسان کے لکھا ہو وہ ہی اللہ دلہ دیتا ہے تو میں اللہ دلہ کا جتنا بھی شکریہ دا کروں وہ کام ہے کہ اللہ دلہ نے مجھے اس ایونٹ کے لیے چھونا اچھا آپ تو آپ کو کسی تعرف کی ضرورت نہیں ہے ائرپورٹ پہ جائیں آپ ادھر بھی جہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں بتایا کہ لوگ آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں آپ سے آرٹوگراف لینا چاہتے ہیں اچھا ندیم کو جگہ جگہ پر اپنے تعرف کی ضرورت تو پڑی نا اس سے پہلے کبھی ایسا موقع بھی آیا کہ پیچھے کر دیا گیا اور سوچا کہ کوئی ٹائم ایسا آئے گا کوئی وقت ایسا آئے گا کہ یہ مجھے اس طرح سے لے کے جائے گا اگر دیکھا جائے تو ٹوکیو لامس کے بعد معاشلہ جہاں پہ بھی میں گیا ہوں پہچان بن چکی تھی پہچان معاشلہ بن چکی تھی لیکن جو ابھی اللہ دلہ نے پہچان بنائی ہے وہ والی نہیں تھے وہ کہتے کہ سٹیپ بائی سٹیپ جو انا وہ اللہ تعالی نے مجھے عزت دی ہے اور ٹوکیو لامس کے بعد میں جہاں پہ بھی جاتا تھا یہ تھا کہ میں جہاں پہ جانا لوگوں نے عزت دینی اور بعض کار لوگ نہیں پہچانتے تھے تو میں خود بتاتا تھے کہ یار میں ارشن دی لامس کے لئے جائے ورورت تو وہ پھر پہچان لیتے تھے یار ماشاء اللہ آپ نے بڑا اچھا پرفارم کیا لیکن یہ کہ اللہ الحمدللہ پاکستانی قوم نے ماشاء اللہ عزت دی ہے پہلے بھی عزت دی ہے ابھی تو ماشاء اللہ جتنا شکریہ دا کرو پاکستانی قوم کا ہتنا ہے آپ کی زندگی کا مشکل ترین لمحہ کون سا تھا یا مشکل ترین دن کون سا تھا جب آپ بہت پریشان ہوئے جب میں نے دو در اٹھارہ میں ایشن گیمز کا میں نے میڈل جیتا نتی سال بعد ہمارا ایشن گیمز میں میڈل آیا تھا براؤنز میڈل میں نے جیتا تھا تو تب مجھے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں چھوڑ دوں گیم گیم چھوڑ دوں گیم چھوڑ دوں اور میں نے دوزار پندرہ میں جب وابڈا لیسکو جوائن کی تو فیالساں بخاری صاحب تھے میرے کوچ انہوں نے ٹوکیوز تاک ماشاء اللہ سفرت ہے کروایا میرا تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ یار اللہ تعالیٰ خیر کرے گا آپ لگے رہو انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دے گا لیکن یہ خیال کیوں آیا چھوڑنے کا چھوڑنے کے اس لیے کہ جب میڈل ایک ہے تو لوگ جو تھے جیسے کہ بندہ کے ان کی حوثرا فضائی ہونی چاہیے اس طرح وہ حوثرا فضائی نہیں ہوئی